اے بی ڈاویو بلڈرز دوارہ بنائے گئے لا لگونے نے وہاں کے رہنے والے لوگوں میں ایک خوف سا پیدا کر دیا ہے لمبی مشکت کے بعد سال دوہزہ تیرہ میں لوگوں کو یہاں اپنا گھر تو مل گیا ہے پر یہاں کی لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ کن حالاتوں میں رہ رہے ہیں پچھلے ایک مہینے میں یہاں کافی بار کھڑکی سے شیشہ گر چکا ہے جس کے چلتے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں ریالٹی میڈیا کی ٹیم نے یہ پتہ لگایا کہ حالاتوں سے تنگ آ کر یہاں کی لوگوں نے ہریانہ سی ایم منور لال خٹر کو چٹھی لکی تھی اس بارے میں پر اس کا کوئی بھی اثر دیکھنے کو نہیں ملا ہے کیونکہ حالات وہی کے وہی ہیں لا لگونے کی منیجمنٹ بھی اس بات پر چپی سادے ہوئے تھی لوگوں کو یہی ڈر رہتا ہے چوبیس گھنٹے کہ کہیں ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی حادثہ نہ ہو جائے ABW بیلڈرز سے جب سی ایم کی بات چیت ہوئی تو بیلڈر نے یہی جواب دیا ہے کہ وہ اس ماملے کی جانچ پڑتال کرے گی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہریانہ سرکار کے فٹکار کے بعد بیلڈرز اس ماملے کو سلجھا پائیں گے یا نہیں اس سمیہ موجود ہے سیکٹر 54 کے لا لگونہ کی سائیڈ بر جہاں پر لوگوں کو گھر 2013 میں مل گیا تھا لیکن اپنے ساتھ ہی کئی سمجھ سیاں بھی لائیا ہے پچھلے کئی مہینوں سے دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے گھروں سے گلاس پین نیچے گر رہے ہیں جس کی وجہ سے کئی ریزیڈنس یہاں پر غیل ہو چکے ہیں پچھلے ہی ہفتے لوگوں نے اریانہ کی سی ایم منورانہ کھٹر کو چٹی لگی تھی جس میں لوگوں نے اپنے سمجھ سا کو بتایا تھا لیکن یہاں کی حالت کو دیکھتا ہے یہ لگتا ہے کہ اس سمجھ سا کا بھی تک کوئی نیوارن نہیں نکل پایا ہے ریالٹی میڈیا کی ٹیم جب یہاں پر مینجمنٹ سے بات کرنے آئی تو مینجمنٹ نے ہم سے بات کرنے سے ساف انکار کر دیا ہے کیامرہ پاسوں صدہار جوال کے ساتھ میں نوزہ داس کپتر ریالٹی میڈیا